دو کروڑ کی لاغت سے بنا چیک ڈیم سامبا گاؤں والوں کے لیے کسی فائدے کا ثابت نہیں ہو رہا ہے سامبا چلے کے دلوت گاؤں میں سال دو ہزار دس میں چیک ڈیم بنایا گیا تھا وہ ایڑیگیشن اور فلڈ کنٹرول بھاگ کی طرف سے اس ڈیم کا نرمان کیا گیا تھا تاکہ کسانوں کو کھیتی کرنے میں آرام ہو سکے لیکن اتنے سال پر جانے کے بعد بھی یہاں نہ تو کوئی ریزروائر بنا ہے اور نہ ہی چینل اور نہ ہی کوئی نہرے بنائی گئی ہیں اور آج تک اس ڈیم کا فائدہ کسانوں کو نہیں مل پایا ہے اس چیک ڈیم کے اوپر ایک فوٹ بریج بھی بنایا گیا ہے جسے لوگ بسندتر دریہ کے اس پار جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ کروڑ روپے کھرچ کر جس مقصد کے لیے یہ چیک ڈیم اور یہ فوٹ بریج بنایا گیا تھا وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جتنے پیسے اس ڈیم کو بنانے میں لگائے ہیں اس سے اچھا ہوتا کہ سرکار یہاں پر ایک پل بنا دیتی جسے گاؤں والوں کو کچھ فائدہ تو ہوتا دیکھیں سر جہے چیک ڈیم 2010 میں بنا تھا اور جب جہے چیک ڈیم بنا تھا تو کافی ساری کسانوں کو امیدیں تھیں کہ جہاں سے انہوں نے بتایا کہ ہم پانی کو سٹوریج کر کے کلٹیویلٹر لینڈ جتنی بھی ہے اس ڈیم میں اس کو ہم سپلائی دیں گے چینلز بنائیں گے نہریں بنائیں گے اور لوگوں کی اچھی کھیتی باڑی ہوگی برنہ اس کے بپریت کچھ نہیں ہوا اور دو کروڑ کے حساب سے جہاں پر لاغت لگی ہے آج کی ٹائم ہے جہے ڈیم ایک کنگار کی روم میں دکھ رہا ہے اور دل بھی دکھے ہوتا ہے کہ کنڈی ایری میں ایک اچھا پرجیکٹ تھا ہوا ہم چاہتے تھے کہ یہ ایک اسٹاری کال پلیس بنے لیکن اس کے بپریت ڈیڑھ فٹ کا راستہ ہے فٹ باد بنا اس کے اوپر جو سنگل وارڈی آ جا سکتا ہے اگر کوئی بیمار بھی ہو جائے پرسات کے موسم میں تو چار پائی پہ جہاں نہیں لاز جائے سکتا اور ہم نے پرچاسن سے اپیل کیا ہے کہ اس کے بجائے جہاں ایک پول بن جاتا تو کافی سارے کمبے جو گاؤں ہیں ہمارے اس پول کے ساتھ اور اس روڑ کے ساتھ جڑ جاتے جیسے کلوہ ہے کپڑی ہے کسی ہے مولت ہے جو نڈ میں جا کے جہاں راستہ ملتا ہے وہیں پہ پول بنا ہے اور اس پول بنا سے کافی سارے لوگوں کو وائدہ ہو سکتا ہے اور ہماری جو اگریکلٹر لینڈ ہے وہی ڈبلپ ہو سکتی دی لیکن انہوں نے جو بتایا ہوا کچھ نہیں ہے جہاں پہ جے دن بے دن گرتا ہی جا رہا ہے ہم آپ کی میڈیم کے مادیوں سے پرچاسن کو جتلانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ اس کی پوری کاربائی کی جائے اس کو دیکھا جائے اور اس کو ڈبلپ کیا جائے تاکہ سنبلا کے میں کنڈی ایریے میں کہ اچھی سی انہوں نہ پیش ہو اور آنے جانے والے جاتری جہاں روکیں اور انہوں نے بولا تھا کہ پانسو میٹر اوپر اور نیچے ہم اس کو پانی سٹوریج کر کے ووٹنگ کروائیں گے جے کریں گے وہ کریں گے کچھ نہیں ہوا ہم چاہتے ہیں کہ سنچار روپ سے اس کو چلایا جائے اور لوگوں کو اس کا بینیفیٹ ہو خاص کار کسانوں کو خاص کار جہاں کے لوگوں کو اور جے ایک نمونہ پیش مادل کے تاعت ہونا چاہیے مادل نمونہ پیش ہونا چاہیے اور ہم پرشاستنے اپیل کرتے ہیں جو پروڈیکٹ ہے یہ تو ایک بڑے پرپس کو لیکے اس کو بنایا گیا تھا چونکہ آپ پیشے دیکھ رہے ہیں جو علاقہ جو ریو رائن آئی لینڈ ہے اور جہاں کے جو لینڈ ہے بہت زیادہ فرٹائل ہے پانچ سات گاؤں اس کے اندر پڑتے ہیں اس علاقہ میں اور لوگوں کا جو مکھے پیشہ ہے وہ کھیتی باری ہے اور لوگ جو ہیں ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا علاقہ اس کا جو پرپس تھا اس کو بنانے کا وہ یہ تھا کہ ایک ریزر بائر پیشے بندتا اس چیک ڈیم کے پیشے اور اس کے بجائے سے جو سیپیز ہوتی تو انڈر گراؤنڈ بارٹر ٹیبل جو ہے وہ اس کا زمین کا اونچہ ہوتا اس سے لوگوں کے کونوں میں اہر جگہ جے پانی کا فائدہ ہو سکتا تھا یہ اس کا ایک پرپس تھا دوسرا اس کا پرپس تھا کہ جب یہ ابنڈنس میں پانی جہاں کبھی اکٹھا ہو جاتا ریزر بائر میں تو اس کو ڈائی ورڈ کر کے ایریکیشن چینلز بنا کے لوگوں کے کھیتوں تک پہنچتا اور لوگ جو ہیں جو مکھتا کسانی پیشہ سے بابستہ ہیں اور وہ اپنے کھیتوں تک بھی اس کا پڑیوز جو ہے اس کی بڑا پاتے اس پانی کی مدد سے دوسرا یہ ہے اس کا پرپس اور بھی ہو سکتا کہ اس کے اوپر ایک اچھا سا فٹ بریج جا ایک کونیکٹی بیٹی جو ہوتی وہ ہو سکتی تھی تھوڑا سا پیسہ اور انویسٹ کر کے تو یہاں بڑی مشکل سے ایک سوٹا سا لوگوں کو بیچانوں کو فٹ بریج دیا ہے اور جس پیسے دو لوگ بھی ایک ساتھ پاس نہیں کر سکتے تو کہنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی طرح سے جہاں اپنے پرپس کو پولفل نہیں کر رہا لوگ جہاں کے پریشان ہیں ہیلتھ فیسلیٹیز نہیں ہیں کنیکٹی بیٹی آپ مین روڈ دیکھیں وہ بھی نہیں ہیں جہاں پہ ایک بڑی پول کی ضرورت ہے اتنی بڑی عبادی دہا رہتی ہے تو پہ ہو زاتا لوگوں کو ایجوکیشن بچوں کو ہو زاتی لوگوں کے اوڑا دیویلمنٹ ہوتی چونکہ ہم ہماری کارگنیزیشن ہے جو جہاں کام کرتی ہے سوشل اکنامی دیویلمنٹ کے لیے کاندھی گلوبل فیملی تو ہم نے یہ فیل کیا ہے کہ ان لوگوں کو سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ کنیکٹیویٹی باپو کا بھی سپنا تھا کہ گاؤں جو ہے بھارت گاؤں میں بستا ہے تو گاؤں کی ڈیویلمنٹ ہونے سے ہمارے